السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از دانی ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی پردار شین عزتدار مہور وحنو کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے بحل کے برحال اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلینچروں کی معبلینچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر چرد ہے آپ لوگوں محفوظ رکھے بحرالکیف بحرالحال دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واخف ہے اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ واخف ہے اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے بارہ روزے گزر چکے ہیں پہلا دہا ختم ہو چکا ہے اب ہم دوسرے دہا میں آ چکے ہیں تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو روزے پابندی سے رہو روزے رکھو اپنے عیال کو اپنے اولادوں کو بھی روزے رہنے کی ہدایت دو نصیت کرو نمازوں کی پابندی کرو اس کریم اس رحیم اس برکتوں والے مہنے کا فائدہ اٹھائیے میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آنے والا رمضان ہم کو ملتا نہیں ملتا معلم نے اللہ بہتر جانے تو بہرحال جو موقع ہم کو ہمارے ہاتھ لگائے اس موقع کو حاصل جانے مد دو اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھاؤ اپنے عال عیال کے لئے اور سارے عمت المسلمان کے لئے دعائیں کرو اللہ آپ لوگوں کے روزوں کو آپ لوگوں کے رمازوں کو آپ لوگوں کے دعاوں کو خبول فرمائے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سارے مسلمان کو ہر آباس سے ہر شرط ہے محفوظ رکھے جانے انجانے میں ہمارے سے جو بھی غلطی میں اللہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا ہم کو بس جیسا بھی آتا ہے جو بھی آتا ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو منانے کی بس وہ مان جائے وہ راضی ہو جائے ہم سے اور جو ہماری بہنیں بغر شادی کے بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک سارے ہنجھوڑے نصیب فرمائے اور یہ ہمارے دیش میں جو آتنگ مچے واہ ہے اللہ اس کو دور کرے اللہ ان پاپیوں کو ان خاتھیوں کو ان درندوں کو نست نابوت کرے اللہ ان کو زمین بوز کرے اور ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کے حفاظت فرمائے اور سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے غلطے کو معاف فرمائے اور ہمارے مرحمن کی مقفرت فرمائے اور ہم سے جو بھی غلطیے ہوئے ہیں ہم کسی کا دل دکھائے ہیں تو اللہ اسے معاف فرمائے بہرلکیف میرے عزیز دوست و میرے بھائیو آپ لوگ بھی دعا کا ہو جائیے اللہ سے گڑا کے دعائیں کریں کیونکہ وہ خبر فرمانے والے ہیں تو بہرحال میں سنیاسی کے لئے بولوں گا اس جوکر کے لئے بولوں گا اس مندر کے نسل کے لئے بولوں گا جو ہم مسلمانوں کو اتنی کم ذہنی ہے اور اتنی گندی سونچ رکھا ہے مسلمانوں کو لے کر اور اسلام کو لے کر حالانکہ خبیص کے بچوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یہ درندے سوائے بولنے کے علاوہ کچھ کرنا ان کو آتا رہے ان کی اوقات نہیں ہے صرف نقصان پہنچانا زیتے وہ دینا مسلمانوں کو اور گرا کے دیکھنا مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کرنا ان کا عوالا مقصد تھا کل تک لیکن اب جس طریقے سے انٹرنیشنل سطح پہ جو ان کی ہر وہ چیز میں نظر رکھی گئی ان کے اوپر ایف آئی آرے ہوئے ان کے اوپر کارویں چل رہے ہیں یہ لوگ بیج بچاؤ کر رہے ہیں یہ لوگ نوٹنکی کر رہے ہیں یہ لوگ چھوٹ بور رہے ہیں یہ لوگ چھوٹے ریپورٹز بنا رہے ہیں یہ ان کا یہی وہ ہے منصوبہ ہے اور یہی سادش ہے یہی ان کا مشن ہے لیکن جو انہوں خواب دیکھیں ہندو راست بنانے کا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا میرے عزیز دوست و میرے بھائیو بھلا ہمارے آسام کے ہو یا ہمارے بیہار کے ہو کدھر کے بھی ہو یوپی کے ہو مسلمانوں نے کم تکلیف نہیں جھیڑی لیکن اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیں اب ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کا وقت آ چکا ہے اسی لیے اس خاتی کو اس پاکھنڈی کو اس چندی چھوٹ کے اوپر معلوم ہے آپ لوگ کو ستاویس ایسے کیسے ریجسٹریٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر فیار ہو چکی ہے جو کہ انٹرنیشنل کوٹ میں تو جب اس کو بھلایا گیا اس نے تین گھنٹے کے اندر تین سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکا ستاویس میں سے اور جبھی بھی یہ مو کھولنے کے لیے مو بڑی مشکلوں سے کھول رہا تھا انہیں بڑے بڑے لیتے وقت کچھ بھی نہیں انہوں کھول کے لیتے لیکن اب بولنے کے لیے ان کا مو نہیں کھول رہا تھا تو ان کا وکیل بور رہا تھا پھر وکیل کو دھتکار لگائے گئی ہے گنگا ہے اگرچہ بولنے سکتا تو اس کی ریپورٹ کدھر ہے کہ یہ گنگا ہے یہ بولنے سکتا اس کا مو بند ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے بعد انہوں بولنے کی کوشش کرے لیکن وقت ختم ہو چکا تھا ان کا اس لئے ان کے اوپر سپریم کورٹ کو کہہ دیا گیا کہ اس کے یہ کاروکر ہو اس کے یہ کیسوں کے اوپر انہیں دوشی پایا گیا اور یہ کوئی سی ایم تو چھوڑیے آپ کوئی کارپریٹر کا بھی الیکشن لڑنے کا حق نہیں رکھتا جب ایک آدمی کہ اوپر اتنے کیسز ہوتے ہیں تو اس کی جگہ سلاخیں ہوتی ہے لیکن یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اور سارے انسانیت کے لیے خطرہ ہے سارے انسانوں کے لیے خطرہ ہے یہ سارے عالم کے لیے خطرہ ہے تو ایسے لوگوں کو صحیح طریقے سے دبوجنا لگڑنا نچوڑنا بہت ضروری ہے یہ کہہ دیا انٹرنیشنل کورٹ نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے اس کو نوٹیسیں دیتی رہا اور اس کو بلاتے رہا لیکن یہ ابھی دو دن پہلے جس طریقے سے جھوٹی ریپورٹ بنا کر جو اس کو بیمار ہے بہت سریعس ہے بلکل بات کرنا نہیں آتا اور اس کا دماغی توازن ختم ہو چکا ہے دماغ پہ بخار آ گیا ہے دماغی بیمار ہو چکا ہے یہ چیزیں بنا کر یہ ریپورٹ یہ تھے جو کہ کوٹ اس کو ایکسپ نہیں کرا اس کے بوجود اس تحقیق کے لیے تین دن کا ٹیم اس کو ضرور دیا تھا لیکن وہ تین دن نہیں ہوئے ابھی پھر دوبارہ ایک ریپورٹ لے کر یہ لوگ جا چکے ہیں ریپورٹ لے کے جانے کے بعد اس کے اوپر ایسے سے چیزیں رکھے گئے ہیں کوٹ کو وہ دیکھنے کے بعد بھلا غلط ہو صحیح ہو یہ چیزیں تو جو اس کو کوٹ نہیں کوٹ دیکھتا ہے اس ثبوت پروف حالانکہ اس کو ٹائم اس وقت اریسٹ ہونے کا اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کا وقت آ چکا تھا اور سی ایم پت سے ریزین لکھنے کا وقت آ چکا تھا لیکن وہ لکھنے کی بجائے وہ سلنڈر ہونے کی بجائے اس نے کوٹ سے ایک اپیل کی ایک بھیگ مانگی ایک درخواست کی کہ یہ بہت سریعہ سے اور یہاں تک کہ وہاں پہ ایک ویڈیو بھی بنایا اس نے ہسپٹل میں پورے پناہ لگا لے کر کہ ہسپٹل میں ہے انہیں اس کی طبیعت بہت ناساز ہے طبیعت بہت نازک مرحائل میں کبھی بھی مر سکتا انہیں مر سکتا تو نہیں لکھا لیکن یہ بہت اس میں ہے ایک چھوٹی ریپورٹ آ رہا آپ لوگ کو یہ دیا وقت یاد دلا دو میں یہ چیز سادونی دیوہ پر گیا تھاکور کری دی جو ٹیفن کے ڈبے میں پتاخے پھوڑی تھی کئی جانے لی تھی وہ بھی سمجھے نا اس نے کیا کرتی تھی کوٹ کو آتے ہی ویلچیر لے کے آکے ویلچیر میں بیٹھ کے اندر جاتی تھی پھر باہر نکلتے وقت ویلچیر ہٹ جاتا تھا چلتے ہوئے اپنے جو پینتی ہو انہیں وہ جھٹک لیتے ہوئے باہر اپنے پہاؤں پہ چلتے ہوئے جا کے گاڑی میں بیٹھ جی تھی یہ اتنا گمراہ کرے ہیں یہ لوگ جبکہ کوٹ بھی جانتا ہے ججے بھی جانتے ہیں اس کے باہوجود یہ لوگ آنکھوں پہ ان کے پٹی لگے بھی تھی موہ بند تھا موہ سیوہ سیوہ تھا کیونکہ جج میں یہ پورا وہ لوگ مینج کر لیے تھے وہ ٹیم الگ تھا اب یہ ٹیم الگ ہے اب یہاں پہ یہ سنیہ سی بچنے سکتا اب یہ ریپورٹوں کی بنیاد پہ دو چار چھ دن گمراہ کر سکتا بے خوب بنا سکتا لیکن بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے تو بہرحال آج جو اس نے جو ساڑھے چار بجے جو نکلا ہے کوٹ سے یہی فنوہ نکلا ہے کہ اس کو ایک ہفتے کا ٹیم مزید دیا جاتا ہے یہ سہت مند ہو کے باہر نکل لے دو اس کے بعد اس کو یہ چیزوں سے اپنی مرضی سے کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کرے گا انصاف یہ چیز کا ہم کو بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ ہم نے بابری مزید کے مسئلے میں دھوکہ کھایا ہم نے گینواپی مزید کے معاملے میں دھوکہ کھایا ہم نے ٹیبول تراخ کے معاملے میں دھوکہ کھایا ہم نے سٹی ڈی ول رہے کرتے ہوئے ایک اندازہ ظاہر کر سکتے وجہ اس کی صرف اندازہ بھی رکھنے کی یہ ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر انٹرنیشنل کوٹ پڑھے واہ ہے ان کے پیچھے OIC پڑھے واہ ہے ان کے پیچھے GCC پڑھے واہ ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا ہوگا نہیں اگرچہ تو ان کے اوپر کاروی کمپلسری ہوگی ان کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچا ہی ہے بحر الکیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ابھی حالات ویسے نہیں ہیں جیسے یہ لوگ سوچے تھے جیسے یہ لوگ بنائے تھے اور جو ابھی جو جج بیٹھے ہیں سپریم کٹ کے ان کو مینیج نہیں کر سکے رہے ہیں ان کو جو یعنی یہ لوگ جو جس طریقے سے لالوز دیتے تھے جو اکساتے تھے وہ کام چلنے والا نہیں ہے الحمدللہ ایک عدلیہ صحیح سمت جا رہی الحمدللہ جو کام ہوتا ہے ان کا وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہم سارے دیش واسیوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے ایک اچھی بات ہے بحر الکیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفہ میں اتحاد برخارہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرئے روزے رکھئے ماباپ کی خدمت کرئے بڑوں کے حکام پہ عمل کرئے روزے مسمت کرئے اور اللہ سے گڑڑا کے دعائیں کرئے کہ انہیں جل سے جلد گرفتار ہو جائے جل سے جلد سرنڈر ہو جائے اور اس کو اتنی سخت سے سخت سزا ملے جو اس کے ساتھ پشتی بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے نے تو اللہ اس کو نست نابود کریں گے اللہ اس کو زمین بوس کریں گے اللہ اس کو راکھ میں اور خاک میں ملیں گے انشاءاللہ یا اللہ دعاوں میں یاد رکھئے سلام علیکم موسیقی